مزیرالا خیور فتنفا کے اعلان کے باوجود معذور شخص کو بازو فراہم نہ کیا جا سکا معذور شخص اسپتال کے چکر لگا لگا کر تھگیا تفسیرات جانیں گے پشاور سے شازیہ نسار کی اس رپورٹ میں مزیرالا صاحب نے ہدایت کی اہواحہ پر میں گیا کمپلکس پر چیپ ایکزیکٹیو کے پاس اس نے مجھے کہا کہ یہ سب اپنی مفاد کے لیے بیان دیتا ہے سب چھوٹے کچھ نہیں ہوتا ہے آس امید اور کسلی چاہے جن کو بھی دلائی جائے تو ان کے آنکھوں میں مطمئن ہونے کا ایک انجانہ یقین ساکھ دکائی دیتا ہے چند روز قبل پشاور پرس کلب میں پرس کانفرنس کے بعد وزیرالا خیور پختنخوا نے پیدائشی طور پر دونوں ہاتھوں سے معذور اس نوجوان کو مصنوعی ہاتھ لگانے کے لیے چیف ایکزیکٹیو حیط آباد میڈیکل کمپلکس ہسپتال کو ہدایت کر دی تھی مگر بدقسمتی سے عبید کو حیط آباد میڈیکل کمپلکس کے چیف ایکزیکٹیو نے ایسے اعلانات کو وزیرالا خیور پختنخوا کی معمول کی بات کہہ کر ایک لاکھ ستتر ہزار روپے جمع کرانے کو کہا اس نے مجھے کہا کہ یہ سب اپنی مفاد کے لیے بیان دیتا ہے سب چھوٹے کچھ نہیں ہوتا ہے اٹھارہ سالہ عبید حیات کا کہنا ہے کہ پانچ بہن بائیوں میں سب سے بڑا ہوں اور کرائے کے گھر میں قسم پرسی کی زندگی کی جار رہے ہیں ہاتھوں کے لکیروں پہ نجہ اے غالب نصیب ان کی بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ان کا کہنا تاکہ رجمرہ کے معمولی معمولی کاموں کے لیے بھی ماں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے جو کہ میرے لیے نہائیت تکلیف دے ہیں اج کل میرا ماں زندہ ہے اگر کل میرے ماں مر جائے گے تو میرا خدمت کون کرے گا بہت تکلیف ہے اور اللہ کی رضا کیلئے میرے ساتھ تو بھی اس نوجوان کی امداد نہ ہو سکی تو ایسے بے بس لوگوں کی دادرہ سی کول کرے گا